ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی جشن عید ملاد النبی کو عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے گلی محلوں کو سجایا گیا جبکہ تقریبات اور ریلیوں کا احتمام بھی کیا گیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندر ٹیلن نیوز سمنہ کمال سے جو اس وقت ریلوے سٹیشن پر موجود ہیں جی سمنہ تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا ملک بھر کی طرح شہر لاہور میں بھی جشن عید ملاد النبی کے موقع پر مختلف ریلیوں اور تقریبات کا انعقاد بھی کیا گیا ہے جبکہ آشکان رسول اس دن کا آغاز بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ کر رہے ہیں جبکہ اس موقع پر مختلف ریلیوں اور تقریبات کا انعقاد بھی کیا ہے جبکہ ہر سال کی طرح اس باہر بھی شہر لاہور کو دلھن کی طرح سجایا گیا جس میں نہ صرف بڑوں نے بلکہ بچوں نے بھی کافی برچڑ کر حصہ لیا ہے کمیٹی کی جانب سے پروکار تقریب کا انعقاد بھی کیا ہے اس تقریب کا انعقاد اب سے کچھ دیر پہلے ہوا جبکہ یہاں پر مختلف سیشنز کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں اگر آپ میرے اکپ میں دیکھ سکے اب یہاں بچوں کی جانب سے پرفومنس جاری ہے جس میں سپورٹس پرفومنس ہے جس میں جیتنے والوں کو بھی تقسیم کیے جائیں گے جس کے بعد جو ہے محفل ملاد کا انعقاد بھی کیا جائے گا جس میں علماء کرام شرکت کے لیے بھی پہنچ چکے جبکہ یہاں پر عاشقہ نے رسول کی بڑی تعداد جو ہے یہاں پر پہنچ چکی ہے اور اپنے انداز میں عقیدے کا ادھار بھی کریں جبکہ گزشتہ ساٹھ سالوں سے یہاں پر جشن عید ملاد و نبی کا مرکزی جلوس یہاں ریلوے سٹیشن سے برامد ہوتا ہے جو کہ یہاں سے اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا داتا صاحب کی جانب جاتا ہے جہاں پر جا کر یہ جلوس اختتام پذیر ہو جاتا ہے جبکہ اس تقریب میں جو ہے یہاں پر جشن عید ملاد و نبی کا کیک بھی کاٹا جائے گا اور عقیدت کا نظرانہ بھی پیش کیا جائے گا جبکہ یہاں پر پریڈ کا بھی بھرپور احتمام کیا گیا ہے جبکہ یہاں پر جو ہے عاشقان رسول آ رہے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں عقیدے کا اظہار کرے جس طرح یہاں پر تقریبات کا انقاد کیا گئے وہیں لاہور کے مختلف تعلیمی اداروں میں بھی تقریبات کا انقاد کیا گیا ہے محفل ملاد کا انقاد کیا گیا ہے جس میں جو نات خواہ ہیں وہ نات پڑیں گے اور عاشقان رسول سے اپنے عقیدے کا اظہار بھی کریں گے جی سمنہ یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے اس دن کی مناسبت سے عاشقان رسول کے لیے ناشتے کا احتمام بھی کیا جاتا ہے اور وسیع تعداد میں لنگر کا انتظام بھی کیا جاتا ہے یہاں پر یہ بتائیے گا کہ ناشتے کا احتمام کیا گیا ہے جی بالکل جب بھی کوئی اس طرح کی تقریب ہوتی ہے اور خاص کر جب جشن عید ملاد النبی یعنی بارہ رویل اول کے موقع پر تو ناشتے کا بھرپور احتمام کیا جاتا ہے ہم نے یہاں پر بھی دیکھا کہ سبح سویرے یہاں پر ناشتے کا احتمام کیا گیا پہلے یہاں پر جو شکان رسول ہے جو بھی یہاں پر آ رہا تھا انہیں ناشتہ کروایا گیا اور ناشتے کے بعد ہی یہاں پر جو ہے تقریب کا بقاعدہ آغاز کیا گیا جس سے پہلے جو تھا گرمہ گرم ناشتہ جو ہے شہریوں کو پروسہ گیا جس کے بعد یہاں پر شہری آئے اور اس تقریب میں انہوں نے شرکت کی اور تقریب کا بقاعدہ آغاز کیا گیا جی شکریہ سمنہ کمال تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی